نمسکار میں ہوں آلوک جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز اڈا ایک جون یعنی شکروار سے دیش میں ایک بار پھر ایک بڑا کسان اندولن ہونے جا رہا ہے راشتریہ کسان مہا سنگھ کے بینر تلے سو سے زیادہ کسان سنگھٹھن ایک جھٹ ہوئے ہیں اور پرو ویتمنطری اشون سنا بھی ان کا مارک درشن کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ کسان سنگھٹھن الگ سے بھی اندولن چلائیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال اسی جون کے مہینے میں بڑا کسان اندولن ہوا تھا اور مدھر پردیش کے منصور میں فائرنگ میں چھے کسانوں کی موت ہو گئی تھی چھے جون کو اس گھٹنا کا ایک سال پورا ہوگا اور اسی دن راہل گاندھی منصور میں ریلی کریں گے صاف ہے کہ اس بار جون میں مونسون کے ساتھ ساتھ کسان راجنیتی بھی دیش میں نئے سرے سے دستک دے رہی ہے پچھے ایک سال میں دیکھے کسانوں کے اگرتیور ایک بار پھر سامنے آ سکتے ہیں سو سے زیادہ کسان سنگٹنوں کو جھٹا کر بنائے گئے راشتریہ کسان مہا سنگ نے ایک جون سے دس جون تک پھل سبجی دودھ کی سپلائی روکنے اور ویروت پردرشن کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس دوران کسان گاؤں میں تو اپنے اتپاد بیچیں گے لیکن شہروں کی سپلائی روک دیں گے مہا سنگ نے دس جون کو آدھے دن کا بھارت بند بھی بلایا ہے اور بیعپاری سنگٹنوں سے بھی آندولن کا سمرتن کرنے کی اپیل کی ہے حالانکہ پچھلے سال کے آندولن میں سکریہ رہے کچھ کسان سنگٹھن جیسے کہ سوا ویمانی شیتکاری سنگٹھن سکانو سمیتی اس آندولن سے باہر رہیں گے لیکن اسی دوران وہ اپنے طریقے سے آندولن کریں گے ادھر مدھ پردیش کے منصور میں سرکار کسانوں سے یہ بانڈ بھروا رہی ہے کہ وہ آندولن میں حصہ نہیں لیں گے پچھلے سال 6 جون کو ہوئے گولی کانٹ کی برسی پر منصور میں راحل گاندھی بھی ایک ریلی کو سمبودھت کرنے والے ہیں مانا جا رہا ہے کہ اسی ریلی سے راحل مدھ پردیش میں چناؤ ابھیان کی شروعات کریں گے سوال اٹھتا ہے کہ کیا واقعی کسانوں کی آر میں بپکش راجنیتی کر رہا ہے یا کیندر اور راجی کی سرکاریں کسانوں کی سمسیا کو گمبھیرتا سے نہیں لے رہی ہیں آخر کیوں پچھلے کچھ سالوں میں دیش کے الگ الگ حصوں میں کوئی نہ کوئی کسان آندولن کھڑا ہوتا رہا ہے اور سب سے بڑا سوال کیا کسانوں کی بدھالی 2019 کے آمچناؤں میں ایک بڑا مدہ بن پائے گی روج کی طرح اپنی اس چرچہ میں ہم آپ کو یعنی اپنے درشکوں کو بھی شامل کر رہے ہیں آج ہم آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا کسانوں کی بدھالی 2019 میں ایک چنوی مدہ بنے گی آپ ہمارے ٹوٹر ہینڈل اٹھ سین بی سینڈرز کو راواز پر جا کر اپنی رائے دے سکتے ہیں آج کی اس بڑی چرچہ میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے پروکتہ گوپال کرشنگروال کانگریس پارٹی کے پروکتہ آلوک شرمہ ہمارے ساتھ ہیں سوراج انڈیا بھیان کے ادھیاکش یوگند ریادہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اکھیل بھارتیہ کسان سبھا کے راشتری ادھیاکش اشوک دھولے ہمارے ساتھ ہیں انڈین کاؤنسل آف فوڈ اینڈ اگری کلچر کے چیئرمن انجے خان ہمارے ساتھ جڑیں گے اور ورشت پترکار شیش نارائن سنگھ ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہیں آپ سب کو یاد دلا دوں کہ شروعاتی ٹک پڑنے کے لیے ہم نے ڈیڑھ منٹ کا سمیں تیہ کیا ہوا ہے اپنی پہلی بات اپنی اوپننگ کمنٹ اسی وقت کے بھیتر ختم کریں گے تو باچی طریقے سے آگے بڑھے گی اور یہ سمیں ختم ہونے کی خبر آپ کو آپ کے کان میں کچھ بیپس اور ایک بزر کے ساتھ مل جاتی ہے بات کی شروعات میں اشوک دھولے صاحب آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ پکھل بھارتی کسان سوا کے راشتری ادھاکش ہیں گصے میں کیوں ہیں کسان الگ الگ جگہ الگ الگ طرح سے اندولن ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں اور آپ تو ایک بڑا بھاری راشتری اندولن کرنے کی تیاری کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کیوں ہے اتنا گصہ پیچھلے ایک دیڑ سال سے بہت ہی بڑے گصے میں کسان رہے ہیں اور اس کے لیے بہت مہتوکے کارن بھی ہے پیچھلے بیس پچیس سال میں تین لاکھ سے زیادہ کسانوں نے آتما ہتیا کی ہے اس دیش میں اور پیچھلے چار سال میں نریندر موڈی جی کے سرکار کے تحت ان آتما ہتیاوں میں قریباً چالیس پرتیشت کی بڑوتری ہوئی ہے یہ اس کا مکہ کارن ہے پیچھلے سال اکھیل بھارتیہ کسان سنگر سمنوائے سمیتی کی طرف سے ایک بہت بڑا کسان سنسد ڈلی میں ہوا اس کے بعد میں راجستان میں ہمارے کسان سبا کے نیترط میں بہت بڑے آندولن ہوئے لگاتار بی جے پی سرکار کو جھکنا پڑا ابھی آپ نے جو دیکھا ہے دو مہنے پہلے اکھیل بھارتیہ کسان سبا کے نیترط میں مہاراشتر میں کسان کا بہت بڑا لانگ مارچ تیس ہجار کسان سات دن تک ناسک سے ممبئی تک چلے آخر میں پچاس ہجار کسان بن گئے اور سرکار کو بی جے پی سرکار کو جھک کر ہماری پچانبے پرتیشت مانگوں کو ماننے کرنا پڑا یہ سب کیوں ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ مودی جی کی سرکار پوری طرح سے کسانوں کے بارے میں پوری طرح سے آج ڈخل انداجی کر رہی ہے ایک بھی ڈیمانڈ جو انہوں نے الیکشن میں کہا تھا کہ ہم سوامناثن کمیشن کے ریکمینڈیشن کو ماننے کریں گے اس کے بارے میں کچھ نہیں ہوا ہے چار سال میں اور اس لیے کسان بہت گھسے میں ہے آج ان کے پورے اس کے اندر کرجہ مافی کا کچھ ہوا نہیں ہے یہ آج پرستیتی ہے اور اس کے لیے آج پورے دیش بھر کے کسان یہ بہت ہی گھسے میں ہے اور اس کا جرور اثر دوہجار انیس کے چناؤں میں جرور پڑے گا اس میں کوئی دورائے نہیں ہے آپ کا کہنا ہے دوہجار انیس کے چناؤں میں اس کا اثر ضرور پڑے گا یوگندر یادو جی آج کل سوراج انڈیا کے ادھیکش ہیں اس سے پہلے چناؤں کا وشلیشن کرتے رہے ہیں ورشوں سے راجنیتی کی نبز کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کسان چناؤں کے دن ووٹ ڈالتے وقت بھی کسان رہتا ہے یا وہ اس دن کچھ اور ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ راجنیتی دل کسانوں کی بنیادی سمسیاؤں پر کوئی خاص دھیان نہیں دیتے ہیں علوک بھائی میرا ماننا ہے کہ اگلے ایک سال میں لوگ سبا چناؤں تک اس دیش میں دو ہی راستے ہیں یا تو جوان اور کسان کے مددے اٹھیں گے نہیں تو ہندو اور مسلمان کا مددہ اٹھے گا اگر جوان اور کسان کا مددہ اٹھے گا جو پارٹی بھی جیتے دیش آگے بڑھے گا اگر ہندو مسلمان کا مددہ اٹھے گا پارٹی جو بھی جیتے دیش پیچھے جائے گا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کسان کا مددہ بڑے مددے کے روپ میں اُبھر رہا ہے زیادہ پرمان نہیں زیادہ چناؤ کا دیکھ لیجئے یہ CSDS کا حال ہی میں جو سروی کچھن آیا ہے پچھلے ایک سفتہ پہلے وہ بتاتا ہے کہ پچھلے ایک سال میں BJP کا بوٹ پرتیشت میں کسانوں کا روجہان بارہ فیصدی گھٹ گیا ہے صرف ایک سال میں مند سور کی فائرنگ سے لے کے آج تک کارن کیا ہے یا تو کسان سکھے کا شکار نہیں تو اچھی فصل اور کسان کو دام نہیں سرکار نے وائدہ کیا جیتلی جی نے وائدہ کیا اور اس پورے سیزن میں یہ جو گہوں اور ان سب کا سیزن نکلا ہے باجرے کا اور باقی جو کا سیزن گہوں کا جو کا باقی اپنی مکھے پسلوں کا ایک بھی فصل میں سرکار نے ایک بھی جگہ کسانوں کو نیونتم سمرتن ملے سبھی کسانوں کو سنشت نہیں کیا ہے اور ایم ایس پی کے باہر والی جو فصلے ہیں سبجیاں ہیں ٹماٹر کے ساتھ کیا ہوا پیاج کے ساتھ کیا ہوا لہسن کے ساتھ کیا ہوا چیکو کی فصل آم کی فصل آج صبح مجھے فون کر کے بتایا چاروں طرف سے ہاہاکار مچا ہوا ہے اس لیے کسان کا نشان ہے سرکار اپنے وائدے پورے نہیں کرتی جہاں جہاں لون ویور کا وائدہ ہوا ہے وہ جھوٹا وائدہ ثابت ہوا ہے دینا تو دور سرکار چھیننے میں لگی ہوتی ہے اور کم سے کم یہ جو موڈی جی کی سرکار ہے اس نے تو اتنی بڑی ڈکیتی کی ہے کسانوں کے ساتھ اس لیے کسان پریشان ہے جی گوپال کرشن اگروال جی سب کا ساتھ سب کا وقاس ہونا تھا اچھے دن بھی آنے تھے لیکن ابھی اس وقت جو آپ کی پارٹی کی طرف سے پرچار ابھیان نیا شروع ہوا ہے اس میں صاف نیت اور صحیح وقاس آ گیا ہے یہ اس وقت چار سال بعد کیوں آ رہی ہے کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ سب کا ساتھ اور سب کا وقاس پر ڈیلیوریبل گنانے کے لیے نہیں ہیں آپ کے پاس اس لیے اب نیت اور صحیح وقاس کی بات ہو رہی ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے ہم نے جو سب کا ساتھ سب کا وقاس کا نعرہ دیا تھا اس سے چار سال میں بہت سارے ڈیلیوری کیے ہیں جس میں چاہے گرامنگ چھیتر کے وقاس کی بات ہو جہاں پہ شوچالے بنانا ہو روڈ بنانا ہو گریبوں کو مکان دینا ہو کسانوں کے لیے انشورنس کے سوامی ناتن کمیشن کی ریپورٹ تھی کہ کسانوں کو موافجے کا انشورنس کا صحیح بھکتان ہو پائے اس کے لیے ایک تیکنولوجی ڈریون ان کا ایسسمنٹ کر کے ان کے ایک کاؤنٹ میں پیسہ چلا جائے اس کی ویوستہ کی ہے اور سب سے بڑی بات ہمارا ایک وعدہ تھا کہ ہم کسانوں کو ایم ایس پی ان کی لاغت سے دیڑ گناہ مولیے سے دیں گے وہ ہم نے اس بار بجٹ پہ ایناونس کر دیا اور اس بار ابھی جو خریب کی فصل ہوگی اسی میں اگلے مہینے سے اس میں وہاں لاغو ہو جائے گی ربی کی فصل میں کئی چیزوں میں دی گئی تھی اور خریب کی فصل میں بھی اس بار دیڑ گناہ لاغت مولیے سے ہم نے جو وعدہ کیا تھا ایم ایس پی دیا جائے گا دوسری کسانوں کی بڑی سمسیہ تھی کہ ابھی تک ان کا اتپادن بڑھا کے ان کا کام کیا جاتا ان کو سوچتا ہے تو اتپادن بڑھ جائے گا تو ان کی سمسیہ کا سمادان ہو جائے گا لیکن ایکسپیرینس یہ رہا کہ اتپادن بڑھنے سے بھی ان کی سمسیہ کا سمادان نہیں ہوتا کیونکہ ان کی پرائز گر جاتی ہے ان کو پروکیورمنٹ اور اس کا پیسہ صحیح مل جائے اس کی ویوستاوی سرکار اس کو اب کسانوں کے جینس کے انسار اس کی سوویدہ تاکہ اس کو ملے اور ایسا ہم نے ایسے کئی چیزوں میں ایمپورٹ سبسٹیٹوشن کی بہت بڑا بچت بھی کی اور ڈالوں کی جو اتپادن تھی جو ایک سو بیس روپے تھی آج وہ اٹھتر روپے کی دال مل رہی ہے ایسے کئی جینس میں ہم نے بڑا بدلاؤ کیا ہے راگی جیسی چیزوں کے لیے بھی تو پوری ایکنومک جو پالیسی ہے کسانوں کے ہٹ کی طرف جا رہا ہے اور جو ہمارا وعدہ ہے دو جار انیس میں بائیس میں ان کی آئے کو دگنا کرنے کا وہ ہم پوری طرح سے اس میں سفل ہوں گے تو اس لئے جو آپ کا پرشن ہے کہ دو جار انیس میں کسانوں کی بدحالی کے اوپر الیکشن کا بودھا ہوگا نہیں ہمارا کہنا ہے کسانوں کی سمجھدھان کے اوپر ہم جنتہ کے بیچ جائیں گے کسان ہمارے ساتھ رہیں گے تو کسانوں کو ایک طرح سے آپ نے سب کچھ دے دیا ہے جو انہیں چاہیے تھا ان کی سمجھد اچھائیں پوری ہو گئی ہیں ساری کوئی کوئی سمجھ سے تو پھر الوک شرما جی آپ لوگوں نے کچھ ایسا کیا ہے آپ نے آپ کے ساتھی وپکش کی پارٹیوں نے کی کسانوں کو برگلا دیا ہے پورے دیش میں الگ الگ حصوں میں کسان ناراج دیکھ رہے ہیں آندولن کر رہے ہیں کیا آپ نے گھٹے پہ لائیے ان کو دیکھیں میں تو شو سے پہلے بھی شاید آشوک جی کو سارا کچھ بتایا ہوگا تب ہی میرے کہنے سے یہ آشوک جی نے بولا ہوگا ایسا لگ رہا ہے بھائیو بہنوں مطرو مرجوان مر کسان آج موڈی جی بھول گئے پوری طرح سے دو ہزار بائیس میں ڈبل ہو جائے گی آمدنی کیونکہ ہری مندر کے کسٹ ہر طرح سے بڑھ گئی ڈیزل اور پیٹرول پہ آپ نے آج ایک پیسے کا نمک چھڑکا ہے ابھی فصل بوائی کے لیے دھان کی کھڑی ہوئی ہے اور پچھتر روپے اور چھتر روپے ڈیزل بک رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم نے تو سب کچھ کر دیا ہے اچھے دن آ گئے ہیں انشورنس کی کمپنیوں نے پچھلے ایک سال میں پندرہ ہزار کروڑ کبائے کسانوں کو پانچ ہزار کروڑ ملے اب وہ انشورنس پالیسی کسانوں کے لیے تھی یا کمپنیوں کے لیے تھی پتہ نہیں ہے جیسے ہی آئی ان کی سرکار بنی سب سے پہلے لینڈ ایکویجیشن بل کے اوپر تین بار آرڈیننس لے کر آئے کسانوں کا گلہ گھوٹا کسان سڑک پر آئے کانگریس پارٹی سڑک پر آئی پھر وہ واپس لیا گنہ جو اپ جاتے ہیں کسان ان کو وہاں کیندری منتری کہہ رہی ہیں کہ گنہ کیوں بجاتے ہو آپ گنہ اگ جانا چھوڑ دو ایمپورٹ ڈیوٹی ایکسپورٹ ڈیوٹی کی بی جے پی کے میرے ساتھ ہی کہہ رہے تھے سب سے پہلے آتے ہی انہوں نے سو روپے جو بونس تھا گہوں کے اوپر اور دان کے اوپر راج سرکار کا وہ ہٹایا اس کے بعد پچیس پرتیشت جو ایمپورٹ ڈیوٹی یہاں کی سرکار نے کیندری کی سرکار نے گہوں کے ایمپورٹ پر لگائی تھی انہوں نے وہ ہٹائی اس کے بعد کیا ہوا کہ گہوں کا کسان مر گیا آج سوامی ناثن کمیٹی کی کوئی بات نہیں کرتا ہے کسان اگر حق مانگے تو ایکے فورٹی سیون سے گولی ماری جاتی ہے کپاس کے اوپر پانچ پرتیشت دیش میں پہلی بار ہوا ہے کہ جی ایس ٹی اور ٹیکس کے روپ میں آپ کا کہنا ہے کہ سرکار نے کافی پریشانی بڑھا دی ہے کسانوں کے لئے انڈین کاؤنسل فر فوڈ این اگری کلچر کے ام جے خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں خان صاحب جو اس وقت زمین کا حالات ہے اور جو دکھ رہا ہے اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کسانوں کی سب سے بڑی سمسیا کیا ہے اور یہ سرکار اس کو حل کرنے کے لئے کوئی کوشش کر رہی ہے یا سمسیا اس کے ہاتھوں سے باہر جا چکی ہے دیکھیں کسانوں کی سمسیا یہ کوئی پچھلے چار سالوں کی نہیں ہے لمبے ٹائم سے اگر آپ دیکھیں 1947 میں ریورال اربن انکم ریشو جو تھا وہ 2 is to 1 تھا آج وہ ورسن ہو کے 1 is to 6 پہ پہنچ گیا ہے یعنی شہر کا آدمی چھے روپے پاتا ہے تو گاؤں کا آدمی ایک روپے پاتا ہے چار سالوں کی پرابلم نہیں ہے لگاتار کرائیسز ڈیپن ہو رہی ہے چونکہ پاپولیشن کا لوڈ اگری کلچر پہ پچاس پرسنٹ پلس ہے اور جی ڈی پی میں کنٹیوشن گھڑتا گھڑتا آج بارہ پرسنٹ کے آس پاس آگیا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو کسان کی ایک تو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ وہ ساری چیز ہول سیل پرائیس پہ بیجتا ہے اور ساری چیزیں ریٹیل پرائیس پہ خریدتا ہے تو دونوں جگہ اس کو لاس ہو رہا ہے ابھی جو پرابلم آ رہی ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے جو بڑے انٹرونشن سکیمز ہیں اس کی وجہ سے انوتپادن بڑھا ہے انوتپادن بڑھنا اچھی بات ہے لیکن کارسٹر پروڈکشن نہیں گھٹ پایا ہے تو اس کی وجہ سے جو مارکٹ میں کمپوٹیٹوی نیس ہونا چاہیے تا وہ نہیں آ پا رہا ہے اب سگر کا ایکزامپل لے لیں کہ اندوستان میں سگر کا کارسٹر پروڈکشن 32 روپے کا اسپاس ہے جبکہ انٹرنیشنل پرائیس 25 روپے کا اسپاس ہے تو 7 روپے کا گھاٹا ہے اب اس سال کوئی 6 ملین ٹن پلس سگر کین کا ایکسٹر پروڈکشن ہوا ہے تو وہ ایکسپورٹ نہیں ہو چکتا ہے تو اس طریقے سے جو پرابلمز ہیں وہ کہیں پالیسی یہ چار سال کی نہیں لمبے ٹائم سے یہ اگرابیٹ ہوتی جا رہی ہیں لیکن آج چونکہ سوچل میڈیا کا جور ہے تو کسان اپنے کو ایکسپریس کر رہا ہے کسان ارگنائز کر رہا ہے کوٹسٹ ہو رہی ہیں تو اگریکلچر میں بولڈ سٹیپس کے جرورت ہے اور چار سالوں میں سرکار نے کچھ بولڈ سٹیپس روٹھائیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو میسیر سکیل سکیم پیچھلے چار سالوں میں لانچے اور اس سے پہلے کانگریس گورنمنٹ نے بھی یو پی سرکار نے بھی ایک نیشنل فوڈ سیکیورٹی سکیم لانچ کیا تھا راستی کرش وکار سے ہو رہا ہے جو دنیا کی سب سے بڑی اگریکلچر انٹرونشن کوئی پچاس ہجار کورٹ کی لانچ کیا تھا تو سرکاروں کی طرف سے ہو رہا ہے لیکن کسانوں کے حالت میں پھر بھی وہ سزاد نہیں ہو رہا ہے جو ہونا چاہیے اب کیا کیا جانا چاہیے یہ ایک مکھ مددہ ہے چونکہ کسانوں کی پرابلم ہے جی میں خانزہ کچھ دیر بعد پھر لڑتا ہوں آپ کے پاس کیونکہ یہ اوپننگ کمنٹ ہے سمیں نکل گیا ہے کافی میں واپس آؤں گا کیا کیا جانا ہے اس پر ہم لوگ بات کریں گے واپس آتا ہوں شیش نرینڈ جی آپ ورشت پترکار ہونے کے ساتھ اتر پردیش کے ایک گاؤں سے آتے ہیں آپ کی اپنی کھیتی بھی ہے آپ کے پریوار میں آس پاس کھیتی ہوتی ہے اور آپ کسانوں کے ساتھ جو شہر اور گاؤں کا فرق ہے جو کسان کی کمائی اس کے رہن سہن کا حساب ہے اور وہاں سے جو لوگ شہروں میں آتے ہیں اچھے جیون کی تلاش میں وہ کیسا جیون دراصل جی رہے ہوتے ہیں اس کے بھی آپ پرتیکش درشی ہیں تو آپ کے حساب سے کیوں کسانوں کی سمسیہ ایک راجنیتک مدہ نہیں بن پاتی ہے جبکہ چناؤں کے سمیں نعرے میں کسان کا اور جوان کا استعمال سب سے زیادہ ہوتا ہے میں جلدی جلدی بتا دوں کسان چونکہ ایک لاؤوی گروپ نہیں بنا پاتے کسان کسان نہیں رہ جاتا جب الیکشن میں جاتے ہیں لوگ اوٹ دے رہے ہیں تو وہ اوٹ بینک نہیں ہوتا وہ جاٹ ہو جاتا ہے گوجر ہو جاتا ہے تھاکر ہو جاتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ چونکہ وہ اس کا جاتیوں کے چکر میں تو پہلا تو سودا یہی ہے کہ جاتیوں کو آپ توڑو یا جات کے حساب سے کسان نہ پہچانا جائے اس کی اپنی پریشانیاں ہوں اور کسانوں کے پریشانیاں یہ ڈاٹا والا جو آنکڑے والا معاملہ ہے وہ تو پھر بہت ہی آنند ہے لیکن اصلی معاملہ یہ ہے کہ کسان گاؤں میں گریب سے گریب تر گریب تم ہوتا جا رہا ہے ڈیلی اور اس کے وجوہات یہ ہیں آج کے فیلال تازہ جیسے میرے گاؤں کا آپ نے ذکر کیا تو ہمارے ہاں کھانے پینے کی بھی قلت آنے والی ہے کیونکہ نیلگائے انانت گھوم رہے ہیں اور پتہ نہیں کب سور بلا دیئے گئے تھے اور کہ نیلگائے ان سے ڈر کے بھاگ جائیں گے کوئی اگزیڈنس ہو گیا اور لیٹس جو جو گورکشا والا کارکرم چلا ہے اس چکر میں جو گوونش ہے جو گوڈھن ہے وہ کوئی خریدار نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور اگر بچڑا پیدا ہو گیا تو پہلے تو ہلوے جوتا جاتا تھا آپ تو ٹریکٹر ہیں تو وہ وہاں پہ کھولے چھوٹ رہے ہیں اور نیلگائے کو تو لاتھی سے دوڑاؤ تو بھاگ جاتے ہیں یہ کہیں نہیں بھاگتے ہیں یہ چھوپ رہیں گے ان کو مار بھی نہیں سکتے یہ سمسیہ ہے جو ہمارے ڈیلی کی سمسیہ ہے کھانے پینے کی قلت ہے دوسری سمسیہ ہے کہ ہم پیدا کچھ بھی کریں پیپرمنٹ کی کھیتی ایک بار بڑا پروفیٹیبل ہو گئی اور جب سب نے پیدا کر لیا کوئی پوچھتر نہیں ہے تو سرکار جو ہے یہ دے دیا ہم نے جو داتا بننے کی ایک بانت سیکنڈ لوں گا یہ جو داتا بننے کی ان لوگوں کی شروع سے جو پرمیتی ہیں ہم نے ان کے کسان کو یہ دے دیا تم بھکھاری ہو کسان کی وجہ سے تم دیش میں سروائب کرتے ہو اور تم داتا جو بننے کی راجنیتاؤں کی مسیوت ہے اگر وہ خاتم ہو گئی اگر انہوں نے مارکٹ انتظام کرنے کا مارکٹ کی بیوستہ چاہے یہاں مارکٹ کی بیوستہ کریں چاہے دنیا میں کریں کہیں بھی کریں اگر ان کو یہ کرنا ہے آپ کسانوں کے انداتا ان کے رکشک ان کے گارجین ان کے سمراک بننے کی عادت سے باز آئیے ان کے لئے بازار مہجہ کریں آپ کا اتنا ہی کام ہے وہ پیدا کر لیں گے اپنا ہمجے خان صاحب آپ اس بات پہ آ رہے تھے کہ سمسے کا علاج کیسے ہوگا شیشنران جی جو علاج بتا رہے ہیں وہ بہت آسانی سے ایک عام آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کسانوں کو کچھ دان دینے کسانوں کی مدد کرنے سے الگ ہٹ جائیں ان کو ان کا کام پروفیٹیبل کرنے دیں وہ اپنا فائدہ کما سکیں اس کے لئے انہیں بازار اپلبد کرا دیں وہ بازار چاہے دنیا کے جس حصے میں ہو وہاں تک فصل پہنچنے کا انتظام ہو جائے اتنا بھر سرکار کرے تو کافی ہوگا سب سے بڑی بات یہ ہے اسی سے جڑا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم نیشنل لیول پہ مارکٹس کو ایک دم فری کر دینا چاہیے کسان پنجاب کا چاہے تمیلارڈ میں بیچے چاہے تمیلارڈ کا حیانہ میں بیچے اس لئے اس کا بڑا اسٹیبلائیجنگ ایفیکٹ ہوتا ہے تو جو فارم گوڈز کے پروڈیوز کے مومنٹ پہ رسٹکشنس ہے اس کی وجہ سے مارکٹ کمپارٹمنٹلائز ہو جاتی ہے تو مارکٹ ڈسٹارشنس کیریٹ ہوتے ہیں تو جو اس پہ کوئی ایک پیسہ سرکار کا نہیں لگنا ہے انفیکٹ در پندہ دن پہلے راجناہ سنگھ جی کے گھر پہ چار گھنٹے کی چرچہ ہوئی تھی اس پر وہاں پر بھی پہلے سجیشن ہم لوگوں کی طرف سے یہ تھا کہ آپ پورے دیس کی اگریکلچر مارکٹ کو اگرم فری کر دیجئے اور وہ تب ہی پاسیبل ہے جب اس کو کنکورنٹ لسٹ میں آپ اٹھا لیں جب کنکورنٹ لسٹ میں آئے گی تو اسٹیٹس کی ریٹیفیکیشن اپرویل ان کی اپنی اس کی اس سے بچا جا سکتا ہے نمبر ون دوسرا ہے ٹائم ٹو ٹائم جو ایکسپورٹ ہو سکتا ہے جب یہاں قلط ہوتی ہے تو اس پہ ریسٹکشن لگا دیا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ایکسپورٹ مارکٹ ڈیسٹورٹ ہو جاتی ہے وہاں پہ کانفیڈنس کی کمی ہو جاتی ہے تو اگلے سال آپ کا جو پروڈیوچ ہے وہ کانٹیکٹ نہیں ہوتا ہے تو بھلے یہ سرکار کو پیرالیل آپ کو ایمپورٹ کرنا پڑے وہی پروڈیوچ ہائر کارس پہ لیکن ایک جو کریڈیبیلٹی ہے ایکسپورٹر کی اس پہ آج نہیں آنی چاہے تو یہ جو ٹائم ٹو ٹائم ایمرجنسی رسپانس لگا کے انڈیا سے ایکسپورٹ کو بین کر دیا جاتا ہے اس کا ایک بہت ہی نگیٹیو ایفیکٹ انٹرنیشن مارکٹ میں جاتا ہے آگے آنے والے سالوں میں اس کا ایکسپورٹ ایفیکٹیٹ ہوتا ہے 42 بلین ڈالر سے گھٹ کے آج 28 بلین ڈالر پہ آگیا ہے ایکنی کلچر کا ایکسپورٹ تیسرا میں بتاؤں گا کہ جب تک آپ فارم لیول پہ سٹوریج کیپسٹیز کریٹ نہیں کریں گے تب تک ڈسٹرس سیلز کنٹینو رہے گی اور آپ فلکچویشن دیکھیں ہارویسٹ کے ٹائم کا اور آف سیجن کا کوئی چار گناہ تک ہوتا ہے یعنی اگر ہارویسٹ کے ٹائم پہ ڈسٹرس میں کوئی دو رپیم بیجتا ہے تو نامل پیریڈ میں آٹھ سپیم بیجتا ہے یا دس رپیم چیز چالیس سپیم بیجتا ہے تو اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے اگر رویل ایریاز میں ایک ڈسٹرلائز اسٹوریج کیپسٹیز انٹرپنیورز کے مادہم سے کھولی جا سکیں تو یہ تیسا بڑا کام ہوگا چوتھا مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ جو فارم گیٹ لیویل پروسیسنگ کو بڑھا دینا ہے یہ فارمز کے سنس مطلب جارت تر فارمز چونکہ خود انگیز ہوتا ہے اس کو سبسیڈی لینے میں پروجیکٹ بنانا دکت ہوتی ہے کسانوں کے بچوں کو انہی کو دیا جا سکتا ہے اور فارم گیٹ لیویل پہ پروسیسنگ کا ابھی آپریشن گرین موڈی جی کے ایک اچھی سکی میں مانتا ہوں پانسو کروڑ روپیا دیا ہے ٹومیٹو اونین اور پوٹیٹو کے لیے زمین پہ اس کا اثر آنا باقی ہے تو کچھ بڑی اچھی سکیمز کا ابھی ٹرانسلیشن ہونا زمین پہ اس کا اثر آنا باقی ہے تو یہ فارم لیویل کے اگر پروسیسنگ ہو جاتی ہے تو کم سے کم ویلو ایڈیشن بھی ہو جائے گا ایمپلائیمنٹ ڈیجنریٹ ہوگا اور اس کی کیپنگ کیپسٹی بڑھ جائے گی چوتھا ایریا ہے جو اس میں ہم کو سمجھ میں آتا ہے وہ آتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایک میچ بیٹھالنا ہے اس کو اگر میچنگ کرانا ہے تو سب سے پہلے جیسا میں نے کل بھی کہا کہ ایک امریکہ میں فارمرز کا سوئنگ انٹینشن سروے ہوتا ہے وہ کافی پریسائیس ہوتا ہے تو جس طریقے سے نکل کے فوکاس آتا ہے کہ یہ پروڈکشن ہونا جا رہا ہے اگر کسانوں کو اس سے ایڈوائیز کر دیا جائے کہ ایکسیس پروڈکشن ہونے جا رہا ہے پرائیسز فال کریں گے تو آپ ریسٹک کر جائیے دوسری کرافٹ دیورسیفائی کر جائیے تو ایک بڑا ایفیکٹیو آٹ ٹیکنالوجی آویلیبل ہے فارمرز کا انفارمیشن ایک سپورٹ سسٹم گائیڈنس سسٹم ان پلیس ہونا چاہیے جو ایکسٹینشن کیسکی وولڈ بینگ نے سیونٹیز میں لاغو کیا تھا وہ پوری طریقے سے سماپت ہو گئی ڈسفنکشنل ہو گئی کہیں ہے ہی نہیں پرائیویٹ انٹرپنور جو فارمرز کو انفارمیشن دیتے ہیں وہ پروڈکٹ کے راؤنڈ دیتے ہیں تو ایک لارج سکیل جو ایک extension سسٹم ان پلیس ہونا چاہیے فارمرز کو مارکٹ سے کنیکٹ کرنے کا جو پروگرام ہونا چاہیے اس میں ابھی کمی ہے تو فارمرز کو مارکٹ کنیکٹ پروگرام یہ گریٹر تھرسٹ ہونا چاہیے دین پروڈکشن یا پروڈکٹیوٹی بڑھانے کا جو پورا کا پورا اگری کلجر کا سسٹم ہے ایڈوکیشن سے لے کے کرش بھان کے پالیسی میکنگ تک وہ پروڈکشن مائنڈسیٹ یا اس کو ہم بولتے تھے deficit مائنڈسیٹ کیسے پیداوار کم دکھ رہے اس کو بڑھاؤ بڑھاؤ تو پورا یہ آپ نے بلکل ایک طرح سے میں کہتا ہوں آپ نے نبز پہ ہاتھ رکھ دیا میں یوگن جی کے پاس جانا چاہتا ہوں اسے لے کے یوگن جی ہم دراصل ہر چیز میں ایک طرح کی deficit mindset کے شکار بہت لمبے سمیہ تک رہے ہیں اور شاید وہ کسی پرستیتی میں جائز رہا ہو کیونکہ اس دیش میں بہت ساری چیزوں کی قلت تھی ہمارا ہمارا سب سے بڑا راجنیتک پرتیخ ہے مہتما گاندی جو آدھی دھوتی پھاڑ کر پہنتے تھے کیونکہ کپڑے کی قلت تھی لیکن کیا وہ deficit mindset ہمیں دیش کے ہر سفیر میں اور خاص طور پر اب کھیتی میں کسانی میں آگے بڑھنے میں مدد کرے گا یا وہ ہمارے پیروں کی بیڑی بن رہا ہے علوک بھئی مجھے لگتا ہے شیشنہ رینڈ جی نے ایک بنیادی بات کہی لیکن میں اسے اس طرح نہیں سمجھتا ہے جیسا خان صاحب نے کہا اصلی بات ہے کسان کو اس کی فصل کا واجب دام مل جائے وہ ملے تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی لیکن واجب دام کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو باجار میں چھوٹا چھوڑ دو آج کی پرستی میں اگر آپ کسان کو باجار میں چھوڑ دوگے کسان تو لٹ جائے گا terms of trade اس کے خلاف ہے اس کے اندر کوئی organizing capacity نہیں کسان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا جس سرکار نے ستر سال سے کسانوں کے داموں کو دوا کے رکھا ہے اس کو اب کسان کے ساتھ آکے سنشت کرنا ہوگا کہ جو نیونتم دام ہے سرکار اپنی جمعہ باری سے بھاگ نہیں سکتی کوئی بھی فارمولا جو یہ کہتا ہے کسان سمر تک کے سامنے ہمیں جھگنا پڑا تھا اس کے بعد سے ہماری تمام نیتیوں کا رجحان اتھپادن کی طرف ہے کسی طرح سے اتھپادن بڑھ جائے اتھپادک کی ایسی طیسی ہو جائے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا آج ہماری نیتیوں کو ہمیں اتھپادک کے اندرت بنانا ہوگا اتھپادک میں خوشحالی آئی یا نہیں کسان خوشحال ہوا یا نہیں یہ کسوٹی بنانی ہوگی ہر نیتی جو ابھی نہیں ہے لیکن آلوک بھائی ایک میں چاہتا ہوں چرچہ قائدے سے چلے اور شروع میں جو سب باتیں ہوئیں میں چاہتا ہوں میرے چار سوالوں کا جواب یا تو آپ دے دیں بھاجپا کے پتنیدی سے لے لیں سرکار کے پتنیدی سے لے لیں کیونکہ بڑی انچی باتیں کر کے نکل جاتے ہیں پردان منطر بگیا پنیدی دلوا دیتے ہیں میں بھلکی اور آسان کرتا ہوں یوگن جی اگر آپ ایک ایک سوال پوچھیں میں ایک ایک سوال کا جواب لیتا ہوں پچھلے چار سال میں کتنا کیا چھ سال میں تو آپ سو پردان بڑھا دیں گے چار سال میں کتنی بڑھائی مجھے بتا دی جی گوپل جی آپ دیکھیں پہلی بات ہے جب یوگن نارین جی نے کہا یوگن یادو جی نے کی یہ جو کسانوں کی جو اتپادن بڑھانے سے اس کی سمسیہ کا سماد نہیں ہو گا میں نے یہ بات کہی تھی کہ سمسیہ کے جڑ تک ہم جانتے ہیں کہ آج ہمارے دیش کی ساٹھ پر تیش جنسنکیہ اگر کرشی چیتر میں آدھاریت اپنی آجیم کا چلا رہی ہے اور جی ڈی پی میں تیرہ روزگار کو دیکھنا بھی مہتوپون حصہ اس کے لئے چاہے گرامین چیتر میں انفرسٹرکچر کرنا ہے ان کے لئے روزگار کی بات کرنی ہے چاہے ویلیو ایڈیشن فور پروسسنگ انڈسٹری کی طرف جانا تو یہ دیکھیں گوپال جی یہ پوائنٹ ٹیکن ہے یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس سے سب سہمت ہیں مجھے نہیں لگتا یہاں بیٹھا ایک بھی آدمی اس بات سے سہمت ہے کہ اگر اسی گھر میں دس بھیگا کھیت تھا اب دیرے دیرے وہ دس بھائیوں میں بھنٹ گیا ہے تو اس میں سب کا گزارہ نہیں ہو پائے گا اگر اس میں سے چھے لوگ کوئی سبسیڈی سے ان کی کاؤس کو کم کیا آلٹیمیٹلی کاؤس آپ نے جب یہ بات کو یہ مان لیا کہ کاؤس کو کم کرنا ہمارا لکش ہے اتبادن کو بڑھانے کے کیول راستہ نہیں اور ایمیس پی میں ہم نے بتا دی نا خریف میں اس بار ان کو دیرگ گنا لاغت پولے سے زیادہ دیں گے اور اس میں labor cost اور input cost اور land cost تینوں کو include کر 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 رہے ہیں cost کو define کر رہے ہیں دوسرا تلن کی میں آپ دیکھئے import کی جو policy نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے دیکھیں گوپال میں دیکھیں اس لئے میں وہ ایک کر پوچھیں اس لئے کہہ رہا ہوں اس لئے دشملو چھے پرتیشت بڑھا ہے بھارت سرکار کا آکڑا ہے میرا آکڑا نہیں ہے چار سال میں ایک دشملو چھے پرتیشت بڑھا یا ایک منڈی کا نام مجھے بتا دیجئے دیش کی سینکڑوں منڈیوں میں سے جہاں کسان کو اس سیزن میں آپ نے مس پی سبھی فصلوں میں دیا ہو آپ کی ویب انداز میں سوال پوچھ رہے ہیں وہ سوال تیار کر آئے ہیں انہیں پتا ہے کہ اس کا سیدھا جواب نہیں مل پائے گا لیکن میں اس سوال کو تھوڑا کیونکہ یہ ریپیڈ فائر نہیں ہو رہا ہے اس لئے میں سمجھ رہا ہوں لیکن اس کو اور آگے بڑھانا میں ایک بار آلوک شرمہ کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جیسا ایمجے خان صاحب نے کہا یہ کسانوں کی سمجھ پیشلے چار سال میں پیدا نہیں ہوئی ہیں بڑی ہوں گی اگریویٹ ہوئی ہوں آپ بھارتی جنتہ پارٹی پر سارے سوال اٹھا سکتے ہیں لیکن جب آپ ایک انگلی ان کی طرف بڑھا رہے ہیں تو چار انگلیاں آپ کی اپنی طرف دیکھ رہی ہیں کانگریس پارٹی نے کیا کیا کو بھی بھول جائیں کانگریس پارٹی کے پاس کیا آلٹرنیٹ پلان ہے اگر آپ کی سرکار بنتی ہے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں کسانوں کے لیے آگے کیا کریں آلوک جی آلوک جی پچھلے چار ورشوں میں ہم آج سوال کیوں اٹھا رہے ہیں ایک انگلی ہم کیوں اٹھا رہے ہیں ان کے اوپر آپ مجھے بتائیے ایک سوائل ٹیسٹنگ لیب کا نام بتائیے جو موڈی سرکار نے بنائی ہو ایک کول سٹوریج کا نام بتائیے جو موڈی سرکار نے بنایا ہو موڈی جی نے بڑا بھاشن دیا تھا ٹماتر کے اوپر سنسد کے اندر جما کھوروں کے اوپر کیا ہوا نوٹ بندی نے سب سے زیادہ کسانوں کی کمر توڑی آپ مجھے بتائی جی اگری کلچر ایکسپورٹ وہ تیس پرتیشت لویست ہے تیس پرتیشت میں اتنا اگری کلچر ایکسپورٹ لویست نہیں گیا ہے فلکچویشن انڈیکس جو ہے وہ فورٹی ون پرسنٹ سے ایٹی سیون پرسنٹ ہو گیا ہے نیم کوٹیڈ یوریا کی موڈی جی بار بار جھوٹ بولتے ہیں این ایف ایل کا جو پانی پت کا پلانٹ ہے دو ہزار گیارہ میں شروع کیا اور دو ہزار تیرہ میں آل موسٹ وہ تری ون تھرڈ نیم کوٹیڈ یوریا پرڈیوز کر رہا تھا میں سمجھتا ہوں آج سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ جو مارکٹنگ ہے اس کے اوپر دھان دیا جائے دیش کی سرکار جو ہے ڈیلیوری کے نام پر آنی چاہیے کیول راجوں میں سرکار جیتنے کے لیے نہیں ہمارے اگری کلچر منسٹر دو دو مہینے بیہار میں رہتے ہیں کہ بیہار کام چناؤ جیت جائیں ہم کہتے ہیں کہ آپ آئیے اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں کسانوں کے لیے کیجئے آپ کیول یہ بتائیے ای مارکٹنگ کا موڈی جی اتنے دن سے ڈھول پیٹ رہے ہیں کسانوں کو کیا فائدہ ہوا ای مارکٹنگ کا میں کس دن پہلے دیکھ رہا تھا ٹماٹر کا ریٹ ای مارکٹ کا جو پورٹل ہے اس پر ڈیڑھ روپے کلو آ رہا تھا کسان کو آپ کب تک ٹھکتے رہیں ہم کیول یہ کہ رہے ہیں کہ آپ جو بھی سوامی ناثن کمیٹی کی ریکمین ڈیشن ہیں کیوں نہیں کرتے آج آپ کا جو کلکولیشن کا میتھڑ ہے وہ غلط کیوں ہے ہم پوچھ رہے ہیں کہ جو 100 روپے بونس اٹھایا تھا تمام فصلوں سے کیوں اٹھایا تھا ہم یوں کا 1556 جو 1553 جو بھی جاتا ہے وہ ہمارے سمیں میں 1800 روپے میں تھا اچھا یہ بہت اچھی بات ہے آپ دونوں کی چرچہ میں آپ بھی تیار ہو کے آئے ہیں آپ کے پاس بھی پوائنٹ سوال ہیں مجھے یہاں پہ بریک لینا لیکن بریک سے پہلے میں ایک انگریس اور بھارتی جنتہ پارٹیاں موجود ہیں باقی راجنیتک دل یہاں نہیں ہے یوگین یادو کو آپ راجنیتک دل مننا چاہیں تو آپ سوطنتر ہیں وہ سوراج انڈیا کے عدیقش ہیں لیکن کیا سبھی راجنیتک پارٹیوں نے کسانوں کے ساتھ ایک طرح کا ویوہار نہیں کیا ہے پچیس سال کے نو ادار وادی نیتیوں ان کے چلتے کسانوں کی بربادی ہوئی ہے یہ ہمارے آخیل بھارتی کسان سبھا کا بہت ہمارا کہنا ہے اس میں کانگریس کا بھی ہاتھ ہے لیکن ان کو بہت جیادہ تیجی سے آج بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آگے بڑھا رہی ہے آج وہ بول رہے سب کا سات سب کا وکاس آپ دیکھئے سات کس کا دیا پچھلے چار سال میں بھاج پانے سات دیا صرف بڑے بڑے کارپوریٹ گھرانوں کا سات دیا یہ بات ایک دم کلیر ہے ہمارے سامنے پورا دیش دیکھ رہا ہے نیرہ موڈی میحول چوکسی آج ویجی ملی لیت موڈی یہ باریکی کا ماملہ ہے ایک واقعہ بولنا چاہتا ہوں میں بریک سے لوٹ کے آتا ہوں تو اس بات کو آگے بڑھاؤں گا میں ایک بریک کیونکہ بریک کا وقت سوست کسان کو اسپتال میں بھرتی کرنے کی جمعواری کانگریس پہ ہے اور اسپتال میں بھرتی اس بیمار کو آئی سی او میں ڈالنے کی جمعواری بی جے پی کی ہے آپ دونوں پارٹیوں کو جمع دار مانتے ہیں دھولے صاحب اپنی بات پوری کرنا چاہتے ہیں لیکن بریک کے بعد میں لوٹوں گا اور ان سے سوال پوچھوں گا اور ہم چرچہ کریں گے کہ کیا 2019 کے چناؤ تک ٹکے گا کسانوں کی بدحالی کا مدہ یا دوسرے مدے اس کو اوور شیڈو کر جائیں گے دیکھتے رہیے آواز اردہ لوٹتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی 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 آواز اڈڈہ پر آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے آج ہم نے آپ سے سوال پوچھا کیا کسانوں کی بدحالی 2019 میں چناؤوی مدہ بنے گی یا اس سے پہلے دوسرے مدے اس پر حوی ہو جائیں گے آپ ہمارے ٹوٹر ہنڈل ایٹ سین بی سینڈرز کو آواز پر جا کر جواب دے سکتے ہیں اب بھی کچھ وقت باقی ہے اشوک دھولے صاحب کسان سبھا کے راشتری ادھاکش ہیں بریک سے ٹھیک پہلے یوگین یادو جنہیں ایک لائنگ کہی کہ کانگرس پارٹی سوست کسان کو اسپتال تک لے گئی اور بھارتی جنتہ پارٹی نے اسپتال کے سامانے بیٹ سے ہمارا یہ کہنا ہے کہ راجنیتک پارٹیوں نے کسانوں کو مدی نظر رکھتے ہوئے ایک جو راجنیتک اچھا شکتی ہے اس راجنیتک اچھا شکتی دکھانی چاہیے اب وہ کر سکتے کہ نہیں وہ ان کے ورگی روپ کے ابلومن ہے لیکن میں ایک چیز کہوں گا کہ آپ دیکھئے آج آپ بول رہے بی جے پی کی سرکار یہ بول رہی ہے ہم کسانوں کو کرجا مافی نہیں دے سکتے امید شاہ صاحب نے کھا اوپن لی کسانوں کو کرجا مکتی کا ہم نے کچھ بولا ہی نہیں تھا لیکن وہ سرکار آج بڑے بڑے کورپوریٹ ہاؤس کو دھائی لاک کروڑ روپے کا کرجا مافی دیا ہے اور اور دوسرے کورپوریٹ ہاؤس نے گیارہ لاک کروڑ روپے بینکوں سے اٹھا ہے ان کو واپس نہیں کی ابھی تک ان کے اوپر کچھ نہیں ہو رہا ہے لیکن کسان اگر 25 ہزار 50 چاس ہزار کا کرجا لیتا ہے اور واپس نہیں دے سکتا کیونکہ وہ اتنا بڑا سنکٹ میں ہے تب اس کے اوپر بینک اور اس کے پیچھے لگتی ہے اور اس کو آتمت کرنا پڑتا یا تو اپنی زمین بیچنے پڑتی ہے یہ ہے آج دوسری بات لاپکاری مولی دینے کا سوال جو ہے نیونت سمرت مولی دینے کا سوال ہے بلکل نہیں مل رہا آپ دیکھئے آج مہاراشتر میں بڑا آندولن چل رہا ہے پچھلے ایک مہینے سے دودھ کو MSP دیا جائے راج سرکار نے 27 روپیہ یہ کسانوں کو ملنا چاہئے MSP ڈیکلیر کیا آج صرف زیادہ آئی نہیں لیکن زمین کا سوال یہ بہت ہی مہت پورنا اور بہت ہی اہم سوال ہے آج دیکھئے ممبئی دلی انڈسٹریل کوریڈور ممبئی آمداباد بولیٹ ٹرین بڑودرا ممبئی سپر ایکسپریس ہائیوے ان کے اندر آج ہزاروں کسانوں کی زمین آج جبردستی سے لینے کا کام یہ بی جے پی کی سرکار آج انہوں نے شروع کیا ہے اس کو بہت جبردست طریقے سے آج ویرود ہو رہا ہے ہمارے آدیواسی کسان جس کے بارے میں اکثر کوئی بولتا نہیں ہے آج آدیواسی کسانوں کا فوریس رائیڈ سیک جو ونادکار قانون ہے کسان لانگ مارچ کیا کچھ حد تک انہوں نے کچھ کام کرنا پڑا لیکن دوسری جگہ دیکھئے زمین کے بارے میں کسانوں کا پورا لوٹ ہو رہا ہے دام کے بارے میں پورا لوٹ ہو رہا ہے کرجے کے بارے میں کچھ کو کرجہ معافی کرنے کا سوال نہیں ہے پردان منتری فصل بیمہ یوجنا تین پرتیشت کسان کو ملتا ہے ستیانبے پرتیشت انشورنس کمپنی کو ملتا ہے یہ بات ہے پینشن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے یہ سب جو سوال آج ہے ان سب سوال ات کو لے کر آج کسان گھسے میں ہے پوری طرح سے یہ نیتی جب تک نہیں بدلے گی سرکار کی تب تک یہ معاملہ کبھی سلجے گا نہیں جب تک آپ پوری طرح سے آج کورپوریٹ کو مدد کریں گے کیونکہ چناؤں میں یہی کورپوریٹ صاحب کو پیسہ دیتے ہے یہ ہو سکتا ہے دیکھ دولی صاحب اس پر نہ یہ دیسٹارٹ لیکن کسانوں کی سمسیہ پہ جب ہم چرچہ کر رہے ہیں میں اب سب سے آگرہ کروں گا تھوڑے چھوٹے چھوٹے جواب دیں گے کیونکہ سمیں کم بچا ہے یوگن جی یہ ایک وکٹ چیز لگ رہی ہے کیونکہ اس سے ایسا لگتا ہے جتنے طرح مارکٹ انٹروینشن کے طریقے سرکار نے اپنا ہے یا ایک چیز کہتے ہیں کمرشل انٹیلیجنس ابھی ایک سوئنگ انٹینشن سروے کی بات کی خان صاحب نے ایک طرف سے یہ ہو رہا ہے کہ سرکار مدد نہ کرے کسان کے ساتھ کھڑی ہو دوسری طرف سے کہا جارہا اگر آج کی تاریخ میں ضرورت ہے تو اتنا انفرسٹکچر ہونا چاہیے ایسا انویسمنٹ ہونا چاہیے فارم لیول پر پروسیسنگ کی ضرورت ہونی چاہیے پھر جب انڈسٹری کی بات آتی ہے سڑک کی بات آتی ہے تو کسان کی زمین بھی جاتی ہے اس پر الگ طرح کے سوال ہیں کیا ایک cash 22 situation نہیں create ہو رہی ہے کھیتی اور growth کو لے کر جس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ کھیتی اور وکاس ایک دوسرے کے دشمن ہیں کیا یہ پورک نہیں ہو سکتے ہیں پورک ہیں ہو سکتے ہیں خام خام بنائے جاتا ہے اس کو دشمن ہاں کسی بھی project کی جمین لینی پڑے گی اور زمین کسان کی جائے گی لیکن اس میں ہم لوگوں کی مانگ کیول اتنی رہی ہے کہ 2013 کے قانون کے حساب سے کسان کی سہمتی لی جائے جیسے دنیا میں کسی کی بھی property لینے سے پہلے کی جاتی ہے آپ کی company کا building اگر میں acquire کروں یہ نہیں مانتا کہ سرکار الگ ہو جائے سرکار کچھ نہ کر یہ کہنے کی باتیں ہیں دنیا کا کوئی ادیوگ دنیا کا کوئی modern enterprise سرکار کے سمرتن سہیوگ کے بینا کھڑا نہیں ہوتا ہے سرکار کو ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور سچ یہ بات ہے خان صاحب نے جیسے کئی بہت اچھی بات کہیں میں صرف اتنا کہنا چاہتا اور خان صاحب اچھے سے جانتے ہیں یہ ساری اچھی بات سرکار کے دستا ویجوں میں لکھی ہوئی ہیں کوئی نئی بات کی آوشکتہ نہیں ہے سوامی ناثن آیوگ میں لکھی ہوئی ہے کسانوں کی انکم ڈبل کرنے کی کسان میری تاتھ مکتا ہے کیا مجھے درد ہوتا ہے جب جی ایس ٹی گرب میں گرب ہوتی ہے آدھی رات کو میں اس کے ریٹ چینج کرواتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے ہائے بابا میری کرسی ہل جائے گی جس دن کسان یہ کر دے گا وہ ساری اگریکلچر منسٹری کی دپارٹمنٹ میں لکھی ہوئی فائل ایک دم سامنے آ جائیں کہ سارے سالویشن سرکار کے ہاتھ میں ہیں پیسہ بھی نکل آئے جس دن اندرکہ سنگ ہلا دیا جائے گا اور کسان آندولنوں کو کول یہی کام کرنا ہے کسان کو یہ دکھانا ہے کہ کسان کی دھاراؤں میں چل رہے ہیں جن چیزوں کو سمیٹ تے وے پروگرام کے شروعات میں آپ نے ایک بڑا اندولن بتایا وہ دراصل تین الگ چیزیں ہیں جو آشوک ڈبلے جی کا سنگ سمیتی میں ایک دن کے لیے اپواس کر تیسری ایک بلکل الگ کال ہے جو ایک سے دستاری کو گاؤں بند کرنے کی کال ہے تو ان تینوں خاص طور پر پہلی دونوں کال میں اور تیسری کال میں کوئی ایک فیلحال سامنجس سے نہیں ہے جسے سمجھنے کی جرورت ہے نہیں بلکل صحیح ہے لیکن تین الگ الگ طرح کی کال ہیں لیکن دیش کے لگ بگ پورے دیش کو پر بھویت کرتی ہیں اس سے جڑا ہوا سوال میں پھر جاؤں گا گوپال کشن گروال کے پاس اس وقت کسانوں کے تین الگ الگ آندول نبی یوگن یادو جی نے باریکی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم پہلے بھی کسان کے ساتھ تھے ضرور ہم سے آلو جی کمیہ رہی ہوں گی لیکن ہم آگے بھی کسان کے ساتھ رہیں گے ابھی تین چار چیزیں جو سامنے آئی ہیں آج آندولن جو ہے وہ کمیونسٹ ہے نہ کوئی اور ہے وہ کسانوں کا آندولن ہے وہ کسان واد ہے وہ جاتی واد سے دھرم واد سے سب سے پرے ہے اور اس کو کسان واد کی ہی اگر ہم سنگیہ دیں تو سب سے رہے جہاں تک بات ہے کہ کانگریس پارٹی کیا کرے گی کانگریس پارٹی نے پہلے بھی کسانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کام کیا ہے اور ہم ایک فوڈ سیکیورٹی بل لائے تھے فوڈ سیکیورٹی بل اگر لاغو ہوتا ہے تو کہیں کسان کو سب سے بڑی مارکٹ سرکار ہی دے دیتی ہے کہ فوڈ سیکیورٹی بل میں جس طرح سے خادیانوں کا استعمال ہوگا اور جنتہ کے پیٹ میں بھی جائے گا فسی آئی کے گوڈاؤن میں وہ اناج نہیں سڑے گا تو سب سے پہلے فوڈ سیکیورٹی بل لاغو ہونا چاہیے دوسرا ابھی ترنت جو ہے کسان کی کمپنیوں کا ہے اور دوسری طرف جیسے حریت کرانتی کے تاوام چہرن آئے ہیں جس طرح سے ڈرائی لینڈ اگری کلچر ڈیولپمنٹ پروگرام آیا ہیل لینڈ اگری کلچر ڈیولپمنٹ پروگرام آیا اگری کلچرل ڈائیور سی فیکیشن کی بلکل سخت ضرورت ہے کیونکہ ہندوستان ایک ٹروپیکل کنٹری ہے ہمارے پاس limited water resorts ہیں سوخے کا بھی اندیشہ بنا رہے گا اگری کلچر ڈیوز پولیسی ہو اگری کلچر ڈائیور سی فیکیشن ہو اور انہی قدموں کے ساتھ کانگری آگے بڑھے گی فوڈ سیکیورٹی ایکٹ جیسے کانگری کہہ رہی ہے آپ بلکل اسی صورت میں کیوں لاغو نہیں کر رہے ہیں آپ کو اس پر کیا اتراز ہے کیا اسے لاغو کریں گے دوسرا جو بڑا سوال ہے کسانوں کے کرج ماف کرنے کا الگ الگ چناؤں میں اب کرناٹک میں وعدہ ہوا یدیورپہ نے شپت لینے کے ساتھ اعلان بھی کر دیا اب دوسری سرکار بنی ہے تو کیندر اپنا حصہ دے کر وہ وعدہ پورا کروائے گی دیکھیں اب ہم نے بول دیا ہے کہ کسانوں کا کرج مافی ہے وہ سٹیٹ گورنمنٹ کو فائننیشل سٹیبلیٹیز کو فسکل ڈسیپلن کو دیکھنا میں باپ یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اشوک جی کچھ بات بھرگلا دیتے جیسے ایک بھی کورپریٹ ہاؤس کے لون مافی ایک بھی نام بتا جس کورپریٹ ہاؤس کا ہم نے لون مافی کیا اس طرح میں نے دیکھ گوپال جو اس سمیں بھی کہا کہ ویشے سے نہ بھٹکیں کام ہو رہا وہ ٹھیک ہے لیکن سوال کسانوں کا ہے کیا چناؤ کے پہلے ان کے کرز مافی کی وعدے ہوتے رہیں گے یا ایسا انتظام کیا جائے گا کہ کسانوں کو کرز لینے کی اور اس کو ماف کروانے کی نوبت نہ ہے کرز لینا پرڈکٹیو ایکٹیویٹی کے لئے کوئی گناہ ہے رہے ہے آپ کہہ رہے جو کچھ خان صاحب جو باتیں کہہ رہے ہیں جی جو خان صاحب نے جس طرح کے سجاؤ دیئے ہیں وہ آپ لگو کرنے جا رہے چنگل سے کسانوں کو نکال تھا وہ ای مارکیٹ کے ٹھوس کو نکال اچھا میں ایک بار ایک بار میں ٹھیک ہے میں گوپال جی آپ کی بات سمجھ گیا میں کیونکہ یہ باتیں گھومتی رہیں گی یہ ایک بات بار بار ہوتی ہے کہ کسانوں کو اس کے چنگل سے نکال نہ ہوگا ایسا نہیں لگتا ہے اور سمئے کم ہے چھوٹا جواب دیجئے گا کہ کسان کو کسی ایک کے چنگل سے نکال میں ہم اسے بعد کون سا پولیسی انٹرونیشن ہوا ہے کہ کسان جو ہے امپاور ہوگا گرین ریولوشن کے بعد کچھ نہیں ہوا ہے کورین نے گزرات میں پریوک کیا تھا دودھ کا وہ کہیں پھیلا نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جاتیاں ہیں جیسے آپ نے سوال جو آپ میسج آج سے دینا شروع کر دیا کہ تمہاری جات کسان کی جاتی ہے جات کسان بن جاؤ تو سارا ایشو بن جائے گا اور ان کے پاس اتنا پاور ہوگا جو شگر لوبی کورپوریٹ لوبی جو چاہتے ہیں وہ بجٹ کے دن پاس کروا لیتے ہیں کسان ٹکٹکی لگائے بیٹھا چاہیے سب گر رات نظر آئے جی اور یہی میں جو پروگرم کے شروعات میں ہم نے آپ سے سوال پوچھا کیا کسانوں کی بدحالی دوہزار انیس میں چناؤ کا مدہ بنے گی اس پر کیا جواب آئے ہیں دیکھ لیتے ہیں ترسٹھ پرتیشت لوگوں کا کہنا ہے کہ ہاں یہ مدہ بنے گی اور سنتیس پرسنٹ ایسے ہیں جو مانتے ہیں کہ مدہ نہیں گرے اللہ ما اقبال کی چار لائنے ہیں جس کھیت سے دہکان کو میسر نہیں روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو آواز اڈا میں آج اتنا ہی آپ سب مہمانوں کا بہت بہت نمس موسیقی موسیقی موسیقی